جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں السلام علیکم طلعہ بھائی طلعہ بھائی میں آپ کو بچپن سے سنتا آ رہا ہوں مجھ کافی اچھا لگا آپ کا یوٹیوب چینل دیکھیں پھر میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ میں نے جو بھی آپ کی ریپورٹنگ دیکھی وہ عمران خان سے شروع ہوتی ہے عمران خان پر ختم ہوتی ہے تو آپ کسی اور کی متعلق ریپورٹنگ کیوں نہیں کرتے کال ریسنلی جو میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی وہ آپ نے عمران خان کی کال کے بارے میں کی تھی جو ریسنلی لیگ ہوئی ہے سیم شہباز شریف کی بھی کال لیگ ہوئی ہے تو آپ نے عمران خان کی جو کال لیگ ہوئی ہے وہ ورڈ بائی ورڈ ایکسپلین کی ہے سب سٹیٹل کے ساتھ تشریح کے ساتھ پوری ریٹیل کے ساتھ تو ویسی آپ شہباز شریف کی جو کال لیگ ہوئی ہے یا مریم نواز کے کوئی کال لیگ ہوئی ہے تو وہ اس طریقے سے ایکسپلین کیوں نہیں کرتے دیکھیں سوال آپ کا ٹھیک ہے ہم بھی عمران خان کی اوپر رننگ کمنٹری نہیں کرنا چاہتے لیکن عمران خان خود اپنے اوپر رننگ کمنٹری کرواتے ہیں آپ میرے یوٹیوب کو چینل کو چھوڑ دیں آپ ٹی وی پرگرامز کا فوکس دیکھ لیں چلے وہ تو ہو گیا نا آپ کا خیال ہے کہ میں ہی کر رہا ہوں پاکستان کے اخبارات کی ہیڈ لائنز اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو پتہ چلے گا کہ فوکس کس کی اوپر ہے انہی چیزوں کی اوپر فوکس ہے ریاست کے داروں کا کس چیز کی اوپر فوکس ہے عمران خان کے زہریلے پروپیگنڈے کی اوپر حکومت کا کس چیز پر فوکس ہے عمران خان کی دھنگیوں کی اوپر عمران خان کا کس پر فوکس ہے عمران خان کی اوپر پی ٹی آئی کا کس پر فوکس ہے عمران خان کی اوپر عدالتہ کا کس پر فوکس ہے عمران خان کی اوپر تو عمران خاند کو تو خوش ہونا چاہیے ان کو پریتین توجہ دی جاری ہے لیکن جب آپ ارنے بھینسے کی طرح چانہ شاپ میں گھس کر ہر علماری کو اور ہر پلیٹ کو توڑنے لگ جائیں تو ظاہر ہے آپ کے اوپر رننگ کومنٹری ہوگی جہاں پر نیوز ہوتی تو اسی کو اوپر رننگ کومنٹری ہوگی تو یقین میں نے میں نہیں کرنا چاہتا پھر شباز شریف کی آوڈیو لیکس اگر ہوتی ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ کیسے پاکستان کے مفادات کو نقصان پنچانا ہے اور کس طرح ہم نے اپنی سیاست کو بچانا ہے تو اس کی اہمیت کے مطابق میں ضرور اس کو ایکسپلین کرتا عمران خان کی ویڈیو آوڈیو کو اس وجہ سے میں نے زیادہ ایکسپلین کیا کیونکہ عمران خان نے طاقت سے نکلنے کے بعد جتنا کام کیا ہے اس کی بنیاد اس پر ہے کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے اور یہ امریکیوں کی طرف سے جو مجھے کہا گیا آپ کے لیڈر کو عمران خان کو نکالنا ہے یہ اس خط کے اندر موجود ہے جب خط کی حقیقت آشکارہ ہوئی تو اس کا ہی تجزیہ کروں گا کیونکہ وہ سب سے بڑی خبر ہے تو گزارش میں ہی کر رہا ہوں کہ عمران خان کی جو آوڈیو لیک ہے وہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ ان کی جتنی واردات ہے اس میں سے پکڑی جا رہی ہے تو پھر بلکل اس کا تجزیہ ہونا چاہیے شباہ شریف کی اگر کوئی بہت بڑی واردات پکڑی جاتی ہے تو اس کا بھی تجزیہ ہوگا تو خبریت جہاں پر ہے اس کا تجزیہ ہوگا لیکن اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب پر ہی چینل پر یہ ہو رہا ہے تو دوسرے چینل اٹھا کے دیکھ لیں ادھر دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے اسلام علیکم تلیل صاحب شیر خان دوبئی سے صاحب آپ قبیل آگ سنے ہیں آپ نے کہا کہ اگر خان صاحب کی کوئی ویڈیوز ہیں خیر اخلاقی یا جیسی بھی تو ان کو دفن کر دیا جائے تلیل صاحب بات یہ ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں ناسور بن چکا ہے اور کھلے جلسوں میں کھڑا ہو کے یہ اسلام کے بارے میں بھی غلط اداد و شمار دیتا ہے اپنے آپ کو صادق اور امین گنواتا ہے خود اپنے زبان سے تو اگر اس بندے کے بارے میں کچھ بھی ہے شاہ صاحب خدا کے لیے اس کو سامنے آنا چاہیے اس بندے کو عوام کے سامنے اس ملک کے سامنے دنیا کے سامنے اس کو آنا چاہیے پتہ لگے اس کی حقیقت کا ہے ورنہ شاہ صاحب یہ اسی طرح ناسور پھیل جائے گا پورے معاشرے میں خدا رہا مربانی کریں اس پہ کچھ ہماری مدد کریں نانمائی کریں جی کل میں نے پوچھے میں اس کا تذکرہ کیا اور یہ ججمنٹ کال ہے جی کہ بطور صحافی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کونسی معلومات جو ہیں وہ آپ کو تشتزبام کرنی ہیں کونسی معلومات آپ کو تشتزبام نہیں کرنی ہمارے پروفیشن میں کہا جاتا ہے کہ جو انڈز ہیں یعنی جو نتائج ہیں they justify the means یعنی جو آپ ذرائع استعمال کرتے ہیں معلومات کے حصول کے لیے اگر معلومات سے لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے تو وہ ذرائع بھلے تیڑے میڑے ہوں جو نتائج ہیں وہ justify کر دیں گے وہ دفاع فرام کریں گے کہ آپ نے تیڑے میڑے ذرائع معلومات کے حصول کے لیے کیوں استعمال کری یعنی کوئی آپ نے کسی فائل میں سے کوئی کاغذ پھاڑ لیا کوئی آپ کوئی معلومات آپ تک آئیں لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں جی کہ یہ اس سے بڑا خطرناک ردعمال آئے گا آپ نے معلومات پھر بھی ان کا اجراء کر دیا ویکلیکس جس طریقے سے تو یہ ججمنٹ کال ہے ایک نکتہ نظر یہ ہے کہ ایسی معلومات سامنے لانی چاہیے تاکہ پتا تو چلے گئے یہ لوگ کون ہیں اور جب تک یہ معلومات سامنے نہیں آئیں گے اس بات سے کتہ نظر کہ وہ کہاں سے حاصل کی گئی ہیں تب تک پتا نہیں چلے گا کہ یہ لوگ کون ہیں یہ شخص کون ہے یہ نظریہ کون کون سا ہے تو میں سچی بات ہے جو بڑے معاملات ہیں اس کو پر یقین رکھتا ہوں کہ معلومات پر فوکس کرنا چاہیے ذرائع پر بھی بیعث کرنی چاہیے کس دریعے سے حاصل ہوئے لیکن اگر معلومات درست ہیں تو وہ میرے لئے بڑی سٹوری ہے تو اس وجہ سے میں نے کہاں میں آپ کوئی بھی ٹیل ٹی سی طرف ہے کہ پتا چلنا چاہیے لیکن بہت طرح میرے کولیگز اور میڈیا کے اندر اور یہ گلوبل ڈیبیٹ ہے اس کو ہم نے سیٹل نہیں کیا ابھی تک کہ کیا واقعتاً ایسی معلومات جس سے لوگوں کی پرائیوٹ زندگی ہیں جو ہیں وہ آشکارہ ہوتی ہیں لیکن جن لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان کو ان کا اصل چیرہ پتا چل جاتا ہے وہ سامنے آنی چاہیے ہیں نہیں اہم معاملات کے ورے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں سامنے آنی چاہیے ہیں اسلام علیکم طلعہ صاحب عمران حمد برامیہ والی سر بیسیکلی ایک سوال پہنچنا تھا کہ یہ جو ہمارے پی ایم ہاؤس کا آٹھ جی بی کا ڈاٹا ہیکر نے ہیک کیا ہے اگر پی ایم ہاؤس کی یہ حالت ہے تو ہماری انٹیلیجنس ادارے بشمول آئی بھی تو ہم اس کو کس نظر سے دیکھیں اس کا تو یہ مطلب ہے کہ اب ہم تھوڑا سا گفر آ جائے کیونکہ اگر اتنے ہائی پروفائل آفس کی بھی چیزیں ہیک ہو رہی ہیں تو ہماری پریشانی بجاہ بنتے ہیں کہ کل کلان اللہ نہ کرے ملک کے ساتھ کچھ ہو جائے تو اس پر پلیز کچھ روشنی ڈالیں اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ پالا افددار ہر گھنٹے میں ایک ویڈیا پہ آکے بیان فرما رہے ہیں کہ ہیکر نے ابھی یہ کہہ دیا ہیکر یہ کرنے لگا ہے کیا مطلب یہ ان کے پھر رابطے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ کیوں پاکستان کو اتنا پوری دنیا کے اندر بدنام کرنا چاہ رہے ہیں خدا رہا اس پر کچھ روشنی ڈالیں اور جو ہمارے اندر ایک براہت پیدا ہو چکے اس کا صدباب فرمائے شکریہ جی یہ سائبر ایشو سائبر جو کرائم ہے وہ اسی وجہ سے ایک نیشنل سیکیورٹی تھرٹ کے طور پر لیا جاتا ہے کیونکہ نیشنل سیکیورٹی تھرٹ ہے وہ اور آپ ویٹنس ہیں اس چیز کے جب یہ آڈیو لیکس ہوئیں تو ہم نے کہا کہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ہیکرز کون سے ہیں بہت ساری تحقیقات ہو چکی ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹن نے بھی اس کو ٹیک اپ کیا وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بین لقوامی ہیکرز تو کہیں اس کے اندر انوال نہیں ہیں کیونکہ دنیا میں بہت سارے ہیکرز ایسے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو چیزیں ہیک کرنا چاہتے ہیں اور رینٹہ ہیکر قسم کا انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے رشن ہیکرز بہت تگڑیں تو ہم اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے یقین ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے اور دنیا بھر کے سسٹمز ہیک ہوتے ہیں اگر آپ امریکہ اور رشیہ کی جو موجودہ سرد جنگ ہے اس کے اندر ایک زاویہ دیکھیں تو وہ سائبر کرائم سے بھرا ہوا ہے سائبر وارداتیں جو وہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف وہ بہت ہی گہری وارداتیں ہیں کبھی ان کا سسٹم ہیک کر دیتے ہیں کبھی ان کے جو ڈسین میکن کے نظام ہیں اس کو فارق کر دیتے ہیں تو یہ ہیکنگ جو ہے یہ ٹول بن گیا ہے نئی وارفیر کا اور ہم بھی اس کا شکار ہوئے ہیں اب یقین ان تحقیقات کرنی چاہیئے باقی پاکستان طریقہ انصاف والے جو بغلے بجا رہے تھے اس وقت تک ان کے اپنی آوڈیو سامنے نہیں آئی تھی اب مجھے لگتا ہے کہ وہ آوڈیوز جو ہیں جب سے سامنے آئی ہیں تو وہ سمجھ لیا ہوگا کہ یہ معاملہ اتنا نہیں اچھاننا چاہیئے تھا لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے وہ ٹرانسکرپٹ رکھ دیا جس کے اندر بات کی جاری ہے کہ جی اسطیفے پی ٹی آئی کے لوگوں کے کیسے قبول کرنے ہیں اس کا ٹرانسکرپٹ نہیں رکھا جس کے اندر امران خان صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر یہ پلان بنا رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کا نام نہیں لینا کسی مو سے یہ نام نہ نکلے اور ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے اس کا ٹرانسکرپٹ بھی رکھیں تو ہر کوئی آوڈیو لیک ہوئی ہے اس کا ٹرانسکرپٹ سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں تو میرے خیال میں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی کتنی امپورٹن چیز ہے السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جدہ سعودی عرب سے پچھلے دن میں امران ریاض صاحب وہ ایک پروگرام میں فرما رہے تھے کہ جی آرمی چیف نے اسٹیبلشمنٹ نے انہیں فائلے دکھائیں نواز شریف شریف ایملی کی کرپشن کے بارے میں تو پھر اس کے بعد وہ اسی جنگ میں قود پڑے اور ابھی ریسنٹ انہوں نے یہ کہا کہ جی ساگدار کے بارے میں بھی آرمی چیف اور سٹیبلشمنٹ نے فوج نے انہیں یہ بتایا کہ یہ ملک کو یہی کھا گئے یہ وغیرہ وغیرہ حالانکہ یہ صحافی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کا کہنے پر وہ کسی جنگ میں قود پڑے تو اسی تناظر میں آپ سے پوچھنا آپ کے متعلق ہے کہ آپ کے بارے میں ہمارا ایک بھرم ہے آپ کو سنتے ہیں آپ کے تجدیعوں کو اہمیت دیتے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ مستقبل میں آپ بھی یہ کہتے پھریں کہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا یہ بتایا گیا تھا ایک خدشے کے تناظر میں ایک خدشے کے تحت میں جب آپ سے سوال کر رہا ہوں کیونکہ آپ پر بھی اجزام لگتا ہے کہ آپ کسی واتس اپ گروپ کا حصہ ہیں تو میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارا یہ بھرم ہمیشہ قائم رہے تو ایک صحافیانہ کے جو طرز عمل ہوتا ہے وہ اس چیز کی تو نفی کرتا ہے جو عمران ریاض صاحب نے فرمایا تو کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ مستقبل میں پھر آپ یا آپ جیسے قدور صاحبی بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمیں بھی کہیں صحیح دائر پہ لیتی آپ اس کے جواب اگر مناسب سمجھیں دے دیجئے ازاق اللہ خیر السلام علیکم جی میں ویسے آپ کو بتاؤں میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے کیا کہا لیکن آپ نے ذرا سوال پوچھا تو اس نے کہا ہی ہوگا ایک میں آپ کو بتا دوں کہ صحافیوں کو معلومات مختلف ذرائع سے ملتی ہیں اب صحافی کا کام ہے پروفیشنل کے ان معلومات کو کاؤنٹر چیک کر رہے ویریفائی کر رہے جس کو ہم کہتا ہے two source principle بہترین صحافت کی بنیاد بنیادی اصولوں پر ہے دنیا میں جو پولیٹیزر پرائز وننگ صحافی ہیں یعنی ہمارا جس کو آپ سمجھیں کہ جو نشانے حیدر ہیں جو صحافیوں کو ملتا ہے پولیٹیزر پرائز وہ بھی انہی اصولوں پر بنیاد کرتا ہے تحقیق پر بنیاد کرتا ہے اور ساتھ authentication of facts پر بنیاد کرتا ہے اور کسی بھی fact کو authenticate کرنے کے لیے دو ذرائع آپ کے پاس ہونے چاہیں تو معلومات تو آپ کو دیں ٹھیک ہے آپ کو کوئی جرنیل فائل دکھا رہا ہے یا جج فائل دکھا رہا ہے کہیں سے آپ کو معلومات مل رہی ہیں تو سارے آنے دیں معلومات بطور صحافی مجھے اس کے پر کیا اعتراض ہوگا کہ معلومات آ رہی ہیں لیکن میں ان کو معلومات کو حتمی طور پر تب ہی ائر کروں گا یا آپ کے سامنے لے کے آنگا یا اس کا تذیعہ کروں گا جب مجھے تسلی ہو جائے کہ جو معلومات دی جا رہی ہیں ان کے اندر جان ہے اور they can stand the test of empirical evidence یعنی حقیقی جو شواہد ہیں اس کا امتحان یہ معلومات پاس کرتی ہیں جس سے مراجی ہے کہ مجھے کچھ تحقیق کرنی ہوگی جس سے مراجی ہے کہ مجھے اس کو counter check کرنا ہوگا جس سے مراجی ہے مجھے اپنے تجربے کار کو بروے کار لانا ہوگا اور اپنا دماغ بھی استعمال کرنا ہوگا جو بہت ہی ضروری ہے تو اگر آپ بے مغز انداز سے اندھے پن میں تاثب میں ہر آنے والی چیز کو بطور حقیقت پکڑ کر بیان کرنا شروع کر دیں تو آخر میں یہی ہوگا نا جو ہوا سارے غوارے میں سے ہوا نکل گئی جو معلومات آپ کو دے رہے تھے ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہوگا ہر کوئی جو معلومات لا کے دیتا ہے اس کا ایجنڈا ہوتا ہے ایون کمیونٹی کے اندر کسی بندے کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ اگر معلومات اپنے ظلم کے بارے مجھے دے رہا تو اس کا ایجنڈا ہے اس کا ایجنڈا کیا کہ آج کل تو ہر کوئی صحافی ہے ان لوگوں کا خیال ہے کہ گانا اور صحافت سب کو آتے ہیں ہر بندہ صحافی بن رہے ہیں جس طرح میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ کیمرے کے ہونے کے وجہ سے آپ صحافی نہیں بن جاتے ہیں یہ پوری کے پوری سائنس ہے اس کی اوپر کتابیں پڑھیں ہیں لائبریز کے اندر ہزاروں کی تعداد میں اس کو بقیدہ پڑھایا جاتا ہے اس کو اپلائے کے جاتا ہے اس کو سیکھا جاتا ہے اس کے ٹولز ہیں اگر آپ ان ٹولز کے بغیر اپنا دھندہ چلائیں گے تو دھندہ تو آپ کا چل جائے گا لیکن پھر دھندہ ہی چلے گا اور پھر بندہ جو ہے وہ بہت گندہ ہو جائے گا اس طرح میں credibility اس کی نہیں رہ جائے گی کوشش میں کرتا ہوں کہ معلومات کو counter check کروں اور آپ تک سامنے لے کے آؤں غلطی جب اس کے اندر ہوگی تو آپ کو بتا دوں گا کہ اس وقت میں نے یہ سمجھا میری judgment غلط تھی اب یہ ہوا لیکن صحافی کو چار سال انتظار نہیں کرنا چاہیے اپنی معلومات کی غلطی کا احساس ہونے کے لئے بالخصوص جب آپ نے اسٹینڈ لے لیا ہو جب وہ آپ کو کہہ رہے تھے کہ یہ corrupt لوگ ہیں تو آپ نے کیا واقعہ دن تحقیق کی میں آپ کو ایک ذاتی واقعہ بالکل آخر میں بتا دیتا ہوں مجھے انہی معلومات کے ذاویے سے بتایا گیا تھا کہ جی نواز شریف کا سنگاپور کے اندر ایک بلین ڈالر کا اکاؤنٹ ہمارے پاس تو آپ کو پتا ہے اور وقت آنے پہ میں آپ کو بتا بھی دوں گا یہ آپ نوٹ کر لیں بلکہ میں اپنے پروڈیسر کو بھی کہوں گا یہ نوٹ کر لیں ہم نے اس کے کبھی وزاد یقین کرنی ہے تفصیل کے ساتھ کہ کہاں پہ میٹنگ ہوئی تھی کس کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اور بڑی زبردست میٹنگ تھی تو آپ کو پتا اس کو پر میرا جواب کیا تھا میرا جواب اس کو پر یہ تھا کہ جی آپ کو کاغذات ہمیں دیں اکاؤنٹ کا نمبر ومبر دیں بینک دیں ٹرانزیکشنز کیسے ہوئی ہیں دیں مجھے اس کو پر تحقیق کرنے دیں اور آپ یقین مانیں اگر یہ دوست ہوا تو میں سب سے پہلے عام زبان میں ان کے سٹوری کو پھوڑوں گا یعنی سٹوری بریک کروں گا نہیں تھا ان کے پاس کچھ اب اندازہ کرے اس میٹنگ سے کر میں اٹھتا اور میں آکے ٹویٹ کرتا اور پروگرام کرتا جی اوہ جی مجھے پتا چلا کہ نواز شریف کا سنگاپور کے اندر ایک بلین ڈالر کا اکاؤنٹ ہے اور یہ صحابت ہوتا ہے یہ کرپٹ ہے تو آج پھر کیا ہو رہا ہوتا تو گزارشی ہے کہ اگر آپ صافی نہیں ہیں تو صافی بن کے پیٹینڈ تو آپ کر سکتے ہیں لیکن like all pretenders the end will not really be salutary for you مطلب کوئی اچھی اچھا انجام نہیں ہوگا اسلام علیکم اللہ صاحب مضمل بشیر بات کرنا لہور سے یہ فوج ہی ہے جو ہمارے لئے اپنے جانوں کو کرمان کرتی ہے اور کسی شخص اور ادارے سے اس سے زیادہ آپ کا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اس نے اپنے جانی کرمان کر دی neutrals انسان اتنا بھی نہیں ہونا چاہے کہ انسان اپنے فاظت میں کر سکے جی سوال تو آپ نے بڑا زبردست کیا کچھ حصہ ہم نہیں لے پائے that's fine آپ کا سوال جو اس کے اندر ریپیٹیشن زیادہ تھی یہ درست بات ہے کہ red lines enforce کرنی چاہیے لیکن یہ وہ نتائج ہیں جنہوں نے سامنے آنا ہی تھا کیونکہ جو تجربات کیے گئے اس میں سے یہی کچھ نکلنا تھا شخصیات کو اداروں پر فوقیت نہیں ہونی جائیں ادارے سب سے اہم ہیں ریاستی اور حکومتی نظام کو چلانے کیلئے صحافیوں کے ادارے ہوں سپاہیوں کے ادارے ہوں ججز کے ادارے ہوں بیروکیسی کے ادارے ہوں معاشرے کو چلانے والے ادارے ہوں ادارے جب اہمیت اختیار کرتے ہیں تو شخصیات کو بیک سیٹ لینا پڑتی ہے ہم نے دیکھا ایک طویل عرصے سے شخصیات نے ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں لڑائیاں شروع ہی ہیں اور اب نتائج سب کو بگتنے پڑ لیں لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اگر پہلے سے ہی اس کو انٹیسپیٹ کر لے جاتا تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتے موسیقا